اللہ رب العزت نے یہ صحیح ہے کہ مردوں کو کچھ حقوق عطا فرمائے وہی اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی ایسے قابل رشق حقوق عطا فرمائے موجودہ حالات میں نہ اس سے پہلے کسی بھی دین اور شریعت میں وہ حقوق کسی اہد میں خواتین کو نہیں دیے گئے اگر ان سارے حقوق کو قرآن و حدیث کی نصوص کے روشنی میں غور فرمائے سے کام لیا جائے تو تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی صورت ان حقوق کی ہے جن میں مرد و عورت مساوی ہیں شریعت نے کوئی تفریق نہیں کی ہے دوسری قسم ان حقوق کی ہے جن حقوق میں خواتین کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے تیسری صورت ان حقوق کی ہے جن حقوق میں مردوں کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے